شمیم جراج پوری اس کا بنیادی مقصد دنیا کا سامنا کرنے اور لوگوں تک اپنے جذبات و احساسات اور خیالات کو پیش کرنے کے لیے بھرپور اعتماد پیدا کرنا ہے روانی اور سلاست کے ساتھ انگریزی بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور اپنی گفتگو سے سامعین کو متاثر کرنے کا ہنر دینا پیش نظر ہے اس ورشاب میں حصہ لینے والی خواتین کے لیے الگ بیش کا احتمام کیا گیا ہے بین الاقوامی میار کا حامل آڈیٹوریم ایک محفوظ کا ایمپس میں فراہم کیا جائے گا ورشاب کے اندر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش ہوگی کہ عوام الناس کے ساتھ گفتگو کرنے کی مہارت پیدا کی جائے آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجا کر کیا جائے روز مرہ استعمال میں آنے والے انگریزی گرامر کو اچھی طرح سمجھا جائے کردار سازی اور اس کی نشنوہ کو یقینی بنایا جائے یہ ورشاب نہ صرف ہائی سکول کالج کے طلبہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرز کو حصہ لینے کیلئے مدعو کرتا ہے بلکہ مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہوئے طلبہ ملازمت کے متلاشی اور پشاور افراد کو بھی شرکت کی پرخلوص دعوت دیتا ہے بہر مقامی لوگوں کے لیے یعنی آزمگر سے باہر کی شرکہ کے لیے حیرہ پبلک اسکول اپنے قیم پس ہی میں ایک محفوظ موضوع لہائش کا بندوبست اور کھانے پینے کا بھی احتمام کرے گا انتہائی محدود نشستیں ہیں آج ہی اپنی نشست ریجسٹر کروالیں ریجسٹریشن کے لیے رابطہ کریں یوپی کے زیلہ آزمگر سے یہ خبر ہے جہاں کندھرہ پور تھانہ چھدر کے آزمپور گاؤں کی رہنے والی ایک آر سالہ معصوم بچی کی افسوسناک موت ہو گئی گھٹنا کی اطلاع ملتی ہی ڈی آجی اکھلیش کمار اور پولیس کبتان انوراگار موقع پر پہنچے اور گھٹنا اصل کا معاینہ کیا دیکھتے ہی دیکھتے بھاری تعداد میں پولیس فورس گھٹنا اصل پر پہنچ گئی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کی معصوم بچی کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی ڈی آجی اکھلیش کمار اور اس بھی انوراگار نے بچی کے پریجنوں سے باتچیت کی پریجنوں و گھر والوں سے ہوئی باتچیت وچانبین کے بعد گاؤں کے ہی لکشمن مالی عمر بائیس سال جس کا گھر ملتکہ کے گھر سے سو میٹر کی دوری پر ہے دوشکر موہتیا کی آشنکہ کے آدھار پر تھانا کندرہ پور میں دھارہ 376 302 آئی پی سی فاکسو ایک کے تحض مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس پورے معاملے کی جاج پرتال کر رہی ہے اور فورنسک ثبوت بھی اکٹھا کیا گیا ہے آروپی نشے کا عادی بتایا جا رہا ہے اور وہیں پر آٹا چکی پر کام کرتا ہے پولیس کفتان انوراگار نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی لکشمن مالی پتر پپو مالی کے خلاب نامزد افیاد دچ کی گئی ہے اب یکت کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ موت کی وجہ پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد بالوم ہوگا انہوں نے کہا کہ اب یکت کے خلاب کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دی جائے گی پوست مارٹم کے بعد بچی کی لاش کو پریجنوں کے حوالے کر دیا گیا اور معصوم بچی کے گناہگار کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں آج منگلوار کو بھاری پولیس فورس کی موجودگی میں پیڑیت پریجنوں گاہوں اور آس پاس کے سوگواروں کی موجودگی میں بچی کا انتیم سنسکار کر دیا گیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پولیس کفتان انوراگار نے کیا کچھ کہا ہے آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں ڈی آئی جی سر و میرے دوارا گھٹناستر نرکشن کیا گیا بچی کے پریجنوں سے بارتہ کی گئی پریجنوں سے گاہوں سے ہوئی بارتہ بچھانبین ایم پریجنوں دوارا گاہوں کے ہی لکشمن عمر 22 ورش جس کا گھر لگ بگ پیڑیت گھر سے سو میٹر کی دوری پہ ہے اس کے دوارا دوشکرم پہ ہتیا کی آشنکہ کے آدھار پر آنا کندرапور پر دھارا 376-302 IPC پر پوکسو ایکٹ کے انترگت ایک نام جد عبیوک لکشمن پتر پپو مالی کے برو دیفائر پنجگرد کی گئی ہے عبیوک سے حراست میں لے کر بوشترک پوشتاش کی جا رہی ہے کندرапور تھانا چھدر کے آزمپور گاؤں میں ایک دکھت گھٹنا ہوئی ہے پورا علاقہ پورا گاؤں سوگ میں ہے دھوک کی گھڑی میں لوگ شامل ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو بچی ہے اس کے پریجن موجود ہیں یہاں کے جو چھدری جو جنتا ہے گاؤں کے لوگ ہیں سب لوگ دھوکی ہیں اور سوگ منا رہے ہیں یہ جو گھڑنا ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں میرا پپو یاد ہو ہے جیلا پنچائز صدت سے یہاں کہا ہوں یہ گھٹنا ہوئی ہے کافی ہم لوگ سانسار ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا سوچ کر ہم لوگوں کو بڑا گلانی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی سماج میں لوگ رہتے ہیں اور میں تو اس گھٹنا کے بعد بس یہی کہوں گا کہ پرشاشن سے میرا نیویدن ہے کہ جو بھی اس میں دوسی ہیں ان کے عویلم گرفتاری ہو اور کڑی سے کڑی کاروائی کے لیے اور میرا نیویدن ہے کہ اسے پھاسٹ ہے کوٹ میں چلانے کا کام کرے تاکہ جلد سے جلد نیائے ملے اس پریوار کو اور سماج میں ایک سندیس جائے کہ اپرادی کانون کی نجر سے بچ نہیں سکتا ہے اس گھٹنا کو لے کر انسانیت شرم سار ہوئی ہے اور پرشاشن نے بھی کاروائی کی ہے گریفتاری بھی ہوئی ہے اور موقع پر گھٹنا اسطل پر ڈی آئی جی اکھلیش کمار اور پولیس کپتان دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پرشاشن نے اپنا جو بھی پرشاشن کو کرنا چاہیے پرشاشن اپنا سمپون کاروائی پوری طریقے سے جو طریقہ ہونا چاہیے پرشاشن اپنا کام کر رہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ پرشاشن کے کارپنالی سے ہم لوگوں کہیں کوئی دکت نہیں ہے نہ کوئی پرشاشن اپنا کام کر رہا انہیں کرنے دیا جائے اور باقی میری سمیدنا اور پوری چھت کی سمیدنا اس پریبار کے ساتھ ہے جو بھی ہو اس کے پیچھے وہ جو ہے معاف کرنے کے لائق نہیں ہے اور پرشاشن جو ہے اس پر جو ہے سکت ہے اور کاروائی کرنے کی بات کر رہا ہے گریفتاری بھی ہوئی ہے یہاں پر لوگ سوگ میں ہے اور دکھ کی گھڑی میں لوگ شامل ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں مجھے پتا چاہتا نائی سماج کے پیڑیت بیگت کی ساتھ ایک جگن ناپراد ہوا ہے اس لئے میں آیا ہوں ابھی کچھ ایچھڑوں میں میں پیڑیت بیگت سے بات کروں گا اور جو نیڑے ہوگا وہ سنگ تھندورہ نیڑے لیا جائے گا نسا کرنے کے بعد یہ جگن ناپراد ہوا ہے بچی کا شو لوگ لے جا رہے ہیں اور انتیم سسکار کے لیے یہاں پر کافی بھی موجود تھی خبروں نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری آزمگر خبر اور ویجیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں